تلنگانہ کے ڈپٹی چیف نیسٹر محمود علی نے آج اچانک حجہ اس کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مختلف دفاتیر میں جا کر وہاں پر جاری کاموں کا جائزہ لیا محمود علی نے تمام عہدداروں سے وقت مخررہ پر اپنے فرائض انجام دینے کی عہدداروں سے اپیل کی بعد اعضاء محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقبورٹ کے لیے پولیس کی ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی جائے گی جو وقف اراضیات پر خابزین کے خلاف سخت کاروائی کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہر سلے میں ایک میناٹی بیلڈنگ تعمیر کی جائے گی جس کے تحت وقبورٹ وہ دیگر اقلیتوں سے جڑے مسائل کو حل کیا جائے گا ک sachمیں آج میں خود یہاں ہجاوز کا مائنیٹی فینائنس کا اپوزشن باغ بورڈ اردو اکیڈمی کا تفصیلی دورہ لیا کیونکہ رات میں سی ایم صاحب سے بھی ان مسائل پر بات چیت ہوئی کیونکہ وقف پراپرٹیوں پر بہت زیادہ انکورجمنٹ ہے اسے کس طرح حاصل کرنا چاہیے کیا فارمولا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وقف کا اپنا خود ایک ایک ہے منچہ ہے وقف ہے بہت سے عالم حضرات سے اور مفتی حضرات سے اور مشاقین حضرات سے ایک میٹنگ لینے کے بارے میں بھی جلالدین اکبر صاحب سے تفصیلی بات چیتی تاکہ کس طرح ہم وقف کی آمدان اضافہ کرسے کیونکہ وقف کی زمین ستیہتر ہزار اکر زمین ہے اور اس میں شاید ستہان ہزار سے زیادہ لوگ انکورجمنٹ کیے ہوئے ہیں اور بیس ہزار اکر زمین وہ جو کئی ایک مسائل میں پسیلی ہے کئی چگہ جہاں اردو کا سنبند ہے وہ ضرور اردو لوگوں کا تقرر ضرور کیا جائے گا اور ضرور اکیڈمی سے اردو سے لپس میں جو کتابیں آتے ہیں آج تک اس کا انتظام اردو اکیڈمی سے نہیں ہے چیف میسٹر صاحب شاید کچھ دن کے اندر مینائٹی تمام دیپارٹمنٹ کا ایک ریو میٹنگ لینا چاہتے ہیں اور میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو ایشیوز ہیں وہ ضرور جو جو اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے ایک دن میں مکمل طریقے سے اردو کو عملی جامعہ پینایا جائے گا چونکہ یہاں کے اردو زبان ہندوستان نے ساری دنیا میں جو مشاعرے ہوتے ہیں تو ہیدر آباد کا ایک الگ مقام ہے یہاں اردو زبان کے بارے میں میں خود کئی مشاعروں میں شارع کر رہتا ہوں شاعر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ہندوستان پھرتے ہیں اور یہاں جو لوگ سنتے ہیں اردو جانتے ہیں اسے ہم پر فخر ہوتا ہے اور وہاں پر خاص طور سے پری میٹرک اور پوس میٹرک کے جو اسکالرشپس ہیں وہاں پر بھی کافی اچھی تریخیص ہے چونکہ سابقہ حکومت جو کا بجٹ تھا وہ پانچ سال کے اندر چھ سو چالیس کورڈ روپے شاید میں سمجھتا ہوں وہ پانچ سال میں دیئے تھے اور تلنگا یہ تلنگانے کی گورنمنٹ صرف ایک سال میں پانچ سو کورڈ روپے کا بجٹ رکھی ہے وہ بخوایا بھی ہم شاید ایک سو بہتر کورڈ روپے کا کچھ بخوایا ہے سفتر کورڈ سے زیادہ ضرور وہ بھی کلیئر کر دیں گے اور پورا جو بھی ہے ہمارے منسٹی تو ہمارے سی ایم صاحب کے پاس ہے پورا اے سی ایسٹی بی سی مانائٹی مگر چونکہ ذمہ داری کچھ مجھے بھی دیئے گئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ اچھی تریخے سے کام کرے اور یہاں کے جو خامیہ ہیں وہ دور ہو جائیں چونکہ ہمارے ساتھ یہ چھپن سال کا جو دورہ اس میں حجے کے نائن صاحبی اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی نائن صاحبی تو ڈیفنیٹ اس کو صدارنے کے لیے مہینے میں ایک بار ضرور میں یہاں بھر پیا ہوں گا اور ماشاءاللہ ہمارے جو عددار ہیں کافی اچھی ہے اچھی بات نہیں ہے